راجستان سے بول رہا ہوں پون کمار جی نے بہت اچھے ہیں بہت اچھے وائر ہیں میرا اولڈ کوئن شیل ہو چکا ہے مجھے ایک کروڑ پچیس لاکھ ملے ہیں ان کا موبائل نمبر یہ ہے بی بی بہت بیمار ہیں ان کا اپریشن ہونے والا ہے بیڈ کینسر کا اس لیے مجھے پون کمار جی سے شایتہ مل رہی ہے اولڈ بہت اچھے وائر ہیں نوٹ بیچ رہے ہو یعنی کہ آپ کے پاس میں بھی ہزاروں یا کافی سارے نوٹ ہے سو نوٹ ہے دو سو نوٹ ہے پانسو نوٹ ہے تو اس پرکار آج جو آپ نے تھملین دیکھا اس پرکار آپ کو نوٹ نہیں بیچنا آپ نے انٹروں میں بھی بکھو بھی دیکھا ہے جس میں دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی ہاں ہمارے یہ باعث ہمارے نوٹ و سکھے خریدے ہیں اور مجھے ایک کروڑ روپے ملا ہے تو بلکل دوستو آپ لوگوں نے انٹروں بھی دیکھا ہے تھملین میں بلکل ساپ لکھا ہے اس پرکار آپ لوگوں کو نوٹ و سکھے سیل نہیں کرنا ہے جیسے دوستو یہ میرے پاس میں نوٹ ہے جیسے اندeryo ڈگاندی والا سکھا اندرہ ڈگاندی والا سکھہ آپ دیکھ سکتے ہو کا ہجاروں یا لاکھوں روپے ملیں گے ایک روپے والے سکھے یہ ایک روپے والے یہ دیکھ سکتے ہو ایک روپے والے ان کے علاوہ یہ مہر بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہو موگل کالین مہر میرے پاس میں ہے یہ پچاس پیسے کا سٹیل والا کوئنس یہ دیکھ سکتے ہو یا پھر دو روپے کے راشترے ایک تاہین نیسلن انٹیگریسن والے سکھے ان کے علاوہ ماتا ویشنو دیو والے سکھے یا پھر کئی پرکار کے سکھے یہ دیکھ سکتے ہو 10 روپے والے ان کے علاوہ یہاں پہ دیکھتے ہو تو نوٹ ہے میرے پاس ٹریکٹر والے نوٹ بھی ہے اور جتنے بھی پرکار کے نوٹ بھی سکھے ہیں گڑی بھی میرے پاس ہے ایک روپے کی پوری 100 نوٹوں کی گڑی بھی میرے پاس ہے ایسے آپ لوگوں کے پاس ہے آپ لوگوں کو آج ہمارا جو ویڈیو ہے ٹیٹل اور ڈسکرپسن اور تھملین آپ لوگوں نے پڑھا ہے تھملین پہ بلکل ساپ لکھا ہے ایسے آپ لوگوں کو نوٹ نہیں سیل کرنا پرانے نوٹ ایسے سیل کروگے تو آپ لوگوں کو چوننا لگ سکتا ہے لاکھوں روپے کا برباد ہو سکتے ہو آپ کو ملیں گے ٹریکٹر والے نوٹ کے بدلے میں پانچ لاکھ یا بیس لاکھ روپے بلکہ پھر بھی آپ کو نہیں بیچنا دوستو میں آج آپ کو ایک ایسی ہی کہانی سناتا ہوں یا ایک ایسی ہی جانکار دے رہا ہوں اگر ٹریکٹر والے نوٹ یا ماتا ویسٹو دے والے سکھے یا جتنے بھی پرکار کے نوٹ یا سکھے ہیں تو آپ لوگ انہیں سیل مت کرنا جیل ہو سکتی ہے نقصان پاس سکتے ہو تو دوستو سوال آپ کا یہ ہے کہ پھر سکھے سیل کیسے ہوں گے اور ایسا کیوں کی ہم سیل نہیں کرے تو دوستو آپ لوگوں کو کلیٹی سے بتا رہا ہوں اس ٹائم کوئنز کے نام پہ کافی زیادہ فروڈ چل رہا ہے اور اس پرکار کے آپ ویڈیو سرف کرتے ہو جسے گوگل کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر کی اولڈ کوئنز سیل کرنا ہے یا پھرانی نوٹ بیچنا ہے یا پھر یہ سکھا سیل کرنا ہے اولڈ کوئنز کلیکشنز تو اس میں سب سے پہلے یہ لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں نمبر پہ آپ لوگ کونٹیکٹ کرتے ہو کونٹیکٹ کرنے پہ آپ لوگوں سے ریجسٹریشن چھوٹا ایسا اماؤنٹ ڈیمانڈ کی جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس سکھے کے بدلے میں دس لاکھ روپے ملیں گے آپ کو دو سو چار سو پانسو ہجار روپے ریجسٹریشن کروانا ہے اور آپ لوگ کروا لیتے ہو اور آپ کا سکھا لاکھوں میں بیک جاتا ہے بلکہ میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا آپ لوگوں کو سکھے نوٹوں کو لاکھوں میں نہیں بیچنے کا اس کا مین کارنے آپ لوگ ان کو ریجسٹریشن چار دے دوگے بلکہ آپ لوگوں کے سکھے نوٹ سیل نہیں ہوگی دوستو آپ لوگ سرچ کرنا چھوڑ دو آپ کے سکھے نوٹ کہا بکیں گے ویڈیو کے اندر بتا دوں گا وہیں بکیں گے ایک ماتر جگہ ہے اس کے علاوہ آپ لوگ جب بھی ایسے لوگوں کے ویڈیو دیکھتے ہو یا جب بھی ایسے لوگوں سے کونٹیکٹ کرتے ہو تو آپ لوگ دل دل میں پستے جاتے ہو ایک ہی سکھا آپ لوگوں کا قسمت بدل سکتا ہے ایسے کئی ٹائٹلز ملتے ہیں آپ کو کئی ویڈیوز بنے ہوئے ہوئے کئی لوگ دعوے کر رہے ہیں آپ لوگوں نے انٹرو میں بلکل ساپ دیکھا ان کا سکھا بک چکا ہے ماتا ویشنو دیوالا پانچ روپے کا یہ نوٹ ان کا ایک کروڑ روپے میں بک گیا ہے پاون کمار نامک ایک ویکتی نے خریدہ ہے تو آپ کے کیوں نہیں خرید رہا اب دوستو آپ کو میں کلیٹی سے سمجھا دیتا ہوں کہ آپ لوگ جیسے سرچ کرتے ہو ان کو ریجسٹریشن ساتھ دیتے ہو اور جن کا آپ لوگوں نے یہ انٹرو دیکھا ہے یہ بلکل فروڈ ہے یہ خود اپنے ویڈیو ڈالتے ہیں یا پھر کسی کو دو پیسے دیکھ کے ویڈیو بنوا کے ڈالواتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگ جیسے کونٹیک کرتے ہو اور آپ لوگوں کو یہ فروڈ کر جاتے ہیں آپ لوگوں کو کوئی سا بھی نوٹ بیس دو آپ کو یہ کروڑوں یا لاکھوں ہی بتائیں گے اور ساتھ میں ریجسٹریشن چارج ان کی کمپنی ہوتی ہے انہوں نے کمپنیز کھول رکھی ہے کمپنی میں کافی سارے ورکرز کام کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری کمپنی میں اس سکھے کی ڈیمانڈ ہے نو رات رو میں اس سکھوں کی برمال ڈیمانڈ ہے یہ نوٹ ہمارے لیے بہت لکھی ہے تو بلکل ایسے جال میں نہیں پسنے کا یہ سب چیزیں فروڈ کا سسٹم ہے اور میں نے بلکل بکو بھی آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے سمجھایا تھا کہ آپ لوگوں کو ریجسٹریشن چارج آر بی آئی اپرووال لیٹر یا پھر پرانے سکھے یا پرانے نوٹوں کو لے کر جتنے بھی پیسوں کی جتنے بھی طریقے سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ سب لوگ فروڈ ہے دوستو سکھے یا نوٹ آپ کے جہاں بھی سیل ہوتے وہ ٹائم ٹو ٹائم کوئنس اگزیویشن ہوتی ہے وہیں سیل ہوں گے ان کے علاوہ آپ لوگ چاہے کروڑ روپے لو چاہے پاچ کروڑ لو کہیں سیل نہیں ہوں گے کوئی سا نوٹ آپ کو ایک روپیا نہیں دلوا کے جائے گا یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بائیر آپ کے نوٹ نہیں خریدیں گے بلکہ آپ لوگ اس پرکار سے جیسے گوگل پہ سرچ کیا ڈڈ کوئنس بائیر کونٹیکٹ نمبر تو آپ لوگ وہاں پہ لیسٹ آ جاتی ہے وہاں پہ آپ لوگ جیسے ہی کونٹیکٹ کرتے ہو تو آپ کے نوٹ کوئی نہیں خریدے گا بلکہ آپ لوگ پہچانی اپنے نوٹ یا سکھوں کے بارے میں کہ کون سے نوٹ یا سکھے ہمارے ہیں وہ اچھی ترے سیل ہو جائیں گے کون سے ریر ہے ریر نوٹ یا ریر سکھے ہی سیل ہوتے ہیں کومن نوٹ یا کومن سکھے کہیں سیل نہیں ہوں گے کومن نوٹ کے چکر میں آپ لوگوں کے پیسے انویسٹ ہو جائیں گے یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی اگر مجھے یہ کہہ دے کہ میں نے آن لائن یہ سرچ کر کے اس باہر کو میں نے نوٹ بیس دیا بائیک کا ہی نہیں پکے گا دوستو ہزاروں نوٹوں کے بارے میں لاکھوں کروڑوں باتیں ہوتی ہیں لیکن سب سے پہلے نوٹ کے پیچھے کی کہانی پتا کرنی ہوتی ہے کہ نوٹ اگر مہنگا ہے تو کیوں ہے مین بجھے ہوتی ہے ٹریکٹر والے جیسے نوٹ کی بات میں کرتا ہوں یہ نوٹ بہت کم ماترہ میں بنے تھے اسی لئے ان کی ویلیو بڑھتی ہے یا کچھ سکے یا نوٹ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی چاہت یا کسی کی یاد میں بنایا جاتے ہیں ان کی تھوڑی بہت ویلیو ہو سکتی ہے یعنی ان کا جو سرکولیشن ہے یا پھر ان کا جو ہے مینٹنگ ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے یا بہت کم ایشیو آیا تھا یا پھر ہونا کسی منٹ الگ سے تھا جسے بومبے منٹ سے کسی سکے کو جاری ہونا تھا اور وہ ہو جاتا ہے کلکتہ منٹ سے تب جا کے وہ سکے مہنگے ہوتے ہیں ایسے ہر ایک سکہ ہر ایک نوٹ آپ کا ہجاروں کی قیمت کا نہیں ہوگا اور بیچنے کے لیے کوئنس ایکجیبیسنز کے علاوہ آپ کے سکے نوٹ کہیں نہیں بکیں گے تو کوئنس ایکجیبیسنز بھی کافی زگہ ہوتی ہے تو بلکل دوستوں سمجھ میں آیا گیا ہوگا میں نے جو کہا تھا کہ آپ اس پرکاس کے نوٹ مت بیچنا تو بلکل مت بیچنا ساتھی دوستوں ویڈیو اگر اچھا لگتا تو ویڈیو کو لائک کر دینا کمنٹ کر دینا اور ساتھی چینل پہ نہیں ہو تو پلی جیار چینل کو سسکرائب کر کے ہمارا موٹیویشنل ضرور بڑھائے دوستوں آپ لوگوں کے لیے ہم ویڈیو لے کے آتے ہیں تو پلی جیار آپ لوگوں کا اتنا کام کر دیجئے گا ساتھی ہمارے فیس بک پہ ساتھی ہمارا